نمشکار میں ہوں مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز انڈیا نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی اور تم کا جلے کی ہنزڈیا تھانا شیطر کے ایک کرما ہارٹ چوک میں شورٹ سرکٹ سے گھر میں لگی آگ سے گھر کا سارا سمان سمیت ایک مہیلا جوگیا دیوی عمر قریب پیتالیس ورش کی جلنے سے موت ہو گئی مہیلا کو بچانے گیا پتر دلی پنجیارہ بھی بری طرح جلز گیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ہنزڈیا پولیس نے گھٹنا ستل پر پہنچ کر آگ میں جلسے دلی پنجیارہ کو سر یا ہارٹ سوامدائک سواست کی اندر پہنچایا جہاں دلی پنجیارہ کو بہتر علاج کے لیے دیوگر صدر اسپتال بھیج دیا گیا آگ اتنی بھیانک تھی کی اگل بگل کی کئی دکانیں بھی جل کر راکھ ہو گئی جانکاری کے انصار آپ کو بتا دے کہ دلی پنجیارہ کے گھر کی استطیق بلکل ٹھیک نہیں ہے جس کے کارن علاج میں دکت بھی ہو رہی ہے گرامینوں نے بتایا کہ دلی پنجیارہ کے علاج کے لیے ہم لوگ گاؤں میں چندہ اکھٹا کر رہے ہیں دلی پنجیارہ کے شب کو پوس موٹم کے لیے دنگ کا میڈیکل کالیج بھیج دیا گیا گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں بچا سریہار پرکھنڈ کے سیرائی رام ٹڈڈو گھٹنا ستلب اور پہنچ کر گھر کی حالت سے افگت ہوئے اور آرثنگ مدد کرنے کی بات کہی دلی پنجیارہ گھر میں رہ کر ایک دکان چلا کر اپنے پریوار کا بھرن پوشن کیا کرتا تھا اس دردنا گھٹنا سے اس کے پریوار پر وپتیوں کا پہار ٹوٹ پڑا پریجنوں ایوم گرامینوں نے پرکھنڈ ایوم جلا پرشاسن سے تطکال مدد کی گوھار لگائی مطلب ساس کو بچانے میں آپ کے پتی جل گئے ساس کے تو مٹی ہو چکی ہے آپ کا نام سو بھا دیوی آپ کا گھر کہاں ہے سرسا تھاڑی یہ رات کے میں گھٹنا کتنے بجے ہوئی ہے دس بجے دس بجے کا اس پاس آپ کے ساس کا نام کیا تھا جو بیا دیوی آپ کے پتی کا نام بتلا سکتی ہیں بلی پنیا